ہلو فرنڈز ویلکم ٹو نیٹنگ ٹیوٹر یہ دیکھیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں پگڑی کیپ یہ والی ٹربن کیپ ہے یہ پگڑی کی طرح دیکھتی ہے اس کو میں نے بنایا ہے ایک سال تک کے بچے کو یہ آرام سے آ جائے گی اس کو میں نے شروع کیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اس پیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچھے چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس سکتیس بتیس تینتیس چونتیس پینتیس چھتیس سنتیس آرہتیس انتالیس چالیس اسی پندے ہیں یہ ہمارے اگر آپ نیو بان بیبی کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو ستر پندوں سے شروع کریں گے تو اس کو میں نے بنا کے رکھا ہے پہلے میں یہ یہ والا ڈیزائن میں نے کس طرح سے بنایا ہے وہ میں تھوڑے سے پندوں میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گے بلکل سیدھے اٹھے کی بنائی میں ہے یہ اور بہت ایزی طریقے سے بننے والی کیپ ہے جو بگنرز ہیں جنہیں صرف سیدھا اٹھا بننا آتا ہے وہ بھی اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں نیٹنگ ٹیوٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی لئے دس نمبر کی سلائی ہے میری یہ اور نورمل وول ہے جو کی میں ہمیشہ وردمان کی یوز کرتی ہوں ریبٹ ایکسل اسی سے میں اس کو بنا رہی ہوں میں اسے دس بارہ پھندوں میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے کس طرح سے بنایا سب سے پہلے ہم ڈبل دھاگے سے پھندے ڈالیں گے اس میں کیونکہ ہمارا یہ بارڈر کی کناری ہمیں تھوڑی سی ٹائٹ چاہیے ٹائٹ نہیں مطلب تھوڑی موٹی سی آئے گی تو یہ اچھی لگے گی اس لئے ہم ڈبل دھاگے سے اس میں پھندے ڈالیں گے چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ بارہ پھندے میں نے یہ ڈال لیا یہ ہمیں اسی پھندے ڈالنے ہیں ایٹی سٹیچز ہم اس میں رکھیں گے اور اُلٹا اُلٹا بنیں گے ہمیں یہ بارڈر کی میں نے اس میں پانچ سلائی بنائی ہیں آپ چھے سات آٹ یہاں پر یہ بارڈر جتنا چوڑا آپ اس کو رکھنا چاہیں اتنا چوڑا آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں نے ہر جگہ اس کی چھے چھے سلائی بنائی ہیں لیکن جب میں اُلٹی طرف سے شروع کر رہی ہوں تو اس کو میں نے پانچ سلائیوں پر دوسرا کلر لگائیں گے یہ ہو گئی ہماری پہلی سلائی یہاں سے یہ دوسری سلائی دونوں سائٹ سے ہمیں اس کو اُلٹا اُلٹا بننا ہے دوسرا کلر لگائیں گے امیدر سے آگے ہوں یہ تیسی ریسی لائی اب چوتھی اور پانچ سلائی بھی ہم ایسے ہی بن لیں گے یہ دکھئے ہماری پانچ سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہاں سے لگائیں گے ہم دوسرا کلر یہ کلر میں ہمیں اُلٹا اُلٹا نہیں بننا ہے اس کو ہم اُلٹی طرف سے اُلٹا بنیں گے اور سیدھی طرف سے سیدھا بنیں گے اور جو گرین کلر ہے وہ دونوں سائٹ سے اُلٹا اُلٹا بنیں گے یہ دوسری سلائی ہو گئی یہ سیدھا بن رہے ہم اب تیسری سلائی پر آگئے چار سلائی ہمیں یلو کلر سے بننی ہے اور چھ سلائی ہمیں گرین کلر سے بننی ہے سیدھی طرف آگئے تو یہ سیدھی سلائی بنیں گے یہ چوتھی سلائی ہے ہماری چار سلائی یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ اللو کلر میں اور گرین کلر سے ہم جو ہم نے یہاں بنا دونوں سائٹ سے اُلٹا اُلٹا بنتے ہوئے یہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے چار سلائی کمپلیٹ ہو گئیں یہاں سے ہم اس میں گرین کلر لگا دیں گے یہ دیکھیں ادھر سے بھی اُلٹا بنیں گے یہ دو سلائی ہو گئے ابھی چار سلائی اور ایسے ہی بن لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری چھے سلائی کمپلیٹ ہو گئیں اب ہم پھر سے چار سلائی سیدھے اُلٹے کی اس میں یلو بنائیں گے اسی طرح سے ہمیں یہ بار بار ریپیٹ کرنا ہے اب لائن بنائی ہیں ہم نے اس میں ایک دو تین چار پانچ پانچ لائن ہم نے یہ بنائی ہیں گرین کلر کی ایک دو تین چار یہ پوری لائن بنی ہے اور پانچ بھی لائن پہ ہم بھندے گھٹائیں گے اگر آپ یہ چاہیں چار لائن نہ بنا کے آپ ان کو چھے لائن بھی بنا سکتے ہیں تھوڑی دوری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی چار کی جگہ چھے لائن بنا دیں تو پھر آپ کو یہ والی لائن ایک کم کرنی ہوگی میں نے یہ پانچ لائن بنائی ہے تو آپ کو یہاں چار لائن بنانی ہوں گے اگر آپ یہ چھے سلائی بنتے ہیں کیونکہ پھر کیب کافی بڑی ہو جائے گی اب ہم اس میں پھندے گھٹانا شروع کریں گے یہ میں نے یہاں پر چار سلائی نہیں پوری کی ہیں اس میں میں نے تین سلائی کی ہیں یہاں پر کیونکہ ہمیں اسے سیدھی سلائی سے بھندے گھٹانے ہیں یہاں سے بھندے بنیں گے ہم چار پانچ چھے چھے بھندے بن دیئے پھر یہاں پر دو بھندے کا ایک بھندہ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے پھر یہاں پر دو بھندے کا ایک بھندہ کریں گے اسی طرح سے ہم یہ پوری سلائی کمپلیٹ کریں گے دو تین چار پانچ چھے دو بھندے کا ایک بھندہ کریں گے اس طرح سے بنتے ہوئے ہمیں یہ سلائی پوری کمپلیٹ کرنی ہے اور اُلٹی سلائی ہمیں پوری اُلٹی بھننی ہے اس میں کوئی بھی بھندہ نہیں گھٹانا ہے اب یہ سیدھی سلائی کمپلیٹ کر کے ہم نے چھے چھے بھندے کے بعد بھندے گھٹا کے اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بھن لی ہے اب ہم پھر سے سیدھی سلائی میں بھندے گھٹائیں گے اس بار ہمیں ہر جگہ پانچ پانچ بھندے بھننے ہیں پہلے ہم نے چھے بھندے بھنے اب ہم یہ پانچ بھندے بھنیں گے پانچ بھندے بھنے دو بھندوں کا ایک بھندہ کیا ایک دو تین چار پانچ پانچ پندے بنے پھر دو پندوں کا ایک پندہ کیا ایک دو تین چار پانچ پھر سے دو پندوں کا ایک پندہ کیا اس طرح سے یہ پوری سلائی کمپلیٹ ہو جائے گی اور اُلٹی سلائی پھر سے اس میں ہمیں اُلٹی بنانی ہے دیکھیں گے ہم نے اُلٹی سلائی کمپلیٹ کر لی اب ہم پھر سے سیدھی سلائی پر آ گئے یہاں اس بار ہم پہلی بار ہم نے چھ پندے بنے دوسری بار ہم نے پانچ پندے بنے اب کی بار ہم چار پندے بنیں گے اسی طرح سے ہر بار ایک ایک پندہ ہم کم کرتے جائیں گے بس پہلی بار میں ہی ہمیں اگر دیکھیں گے تو پہلی بار میں ہی دیکھنا ہے اس کے بعد ہر بار چار چار پندے یہ بنیں گے یہ دیکھیں یہ گھٹا ہوا پھندہ ہمیں الگ دکھائی دے گا جو یہ اس طرح سے لائن جا رہی ہے اگر ہم گن کے بھی نہ بنیں تو ہم ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس پھندے پر ہم دو پھندے کا ایک پھندہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اور پھندہ ملا کے یہاں دو پھندے کا ایک پھندہ کر دیں گے اور پھر سے چار پھندے بن لیں گے اسی طرح سے یہ پوری سلائی کمپلیٹ کریں گے اور الٹی سلائی پوری الٹی کریں گے ہر بار سیدھی سلائی پر اب کی بار ہم نے چار بنیں اگلی بار ہم تین بنیں گے پھر دو بنیں گے پھر ایک بنیں گے اسی طرح سے کم کرتے جائیں گے ہم یہ پھندے یہ دیکھیں یہ گھٹاتے ہوئے پھندے ہم نے اس طریقے سے بھن لیے ہیں اب ہمارا یہاں ایک ایک پھندہ بچا ہے جو ہم نے پچھلی سیدھی سلائی کی ایک پھندہ بنا دو پھندے کا ایک پھندہ کیا ایک فندہ بنا دو فندے کا ایک فندہ کیا اب ہمارا یہاں کوئی بھی فندہ نہیں بچے گا صرف ہمیں پوری سلائی دو فندوں کا ایک فندہ کرتے ہوئے بنانی ہے اس طرح سے ہمیں یہ پوری سلائی بنا لینے ہیں یہ دیکھیں یہ اب ہمارے سارے فندے ختم ہو گئے تین تین چھے تین نو ایک دس فندے ہمارے یہ رہ گئے اب یہاں پر آپ سوئی سے یہ دھاگا کاٹ کے اور یہ فندوں میں سوئی ڈال کے آپ اس طریقے سے بھی سیل سکتے ہیں اور ان فندوں کو ایسے سلائی کے اوپر سے بھی اتار سکتے ہیں سارے فندے اس طرح سے ہم ایک فندے کے اوپر سے اتار دیں گے سارے فندے کے اوپر سے اتار دیں گے اب ہم کریں گے اس کی سلائی دیکھیں اس طرح کی گولائی اس کی آ جائے گی یہ بھالا دھاگا بھی کاٹ دیں گے اس کا جو سلائی والا پارٹ ہے یہ ہمیں فرنٹ پہ رکھنا ہے تو ہمیں یہ دھیان رکھتے ہوئے اس کی سلائی کرنی ہوگی یہاں والا پارٹ تو ہم یہ جب اس کی چننٹ دیں گے یہاں ایک بٹن وگرہ لگائیں گے تو اس میں آ جائے گا لیکن یہ والا پارٹ ہمارا کھلا رہے گا تو اس کو ہمیں اس طریقے سے سلنا ہے تاکہ ہماری سلائی دکھے نہیں یہ جو ہمارے بینہ بونے فندے لیے ہوئے ہوتے ہیں یہ سیدھی طرف سے ہم اس کی سلائی کریں گے یہ فندے ہم نے جو کی سلائی شروع کرتے ہیں ہم بینہ بونے لیتے ہیں یہ ایک فندہ جو بینہ بونہ لیتے ہیں اس فندے کو ہم نے اس طریقے سے اٹھانا ہے پھر اس سے اگلا فندہ ایک بار ادھر سے لیں گے اور ایک بار ادھر سے لیں گے اور پھر اس طرح سے یہ کھیچ دیں گے تو ہمارا یہ برکل اگدم فنشنگ کے ساتھ اس کی سلائی آئے گی یہ برکل اگدم یہ اس طرح کی سلائی آ جائے گی اب یہاں سے ہم کسی بھی طریقے سے سل سکتے ہیں کیونکہ یہاں کی سلائی ہماری اندر آ جائے گی یہ دکھے گی نہیں تو اس کو آپ کسی بھی طریقے سے سل دیں چاہے گرین دھاگے سے سلیں چاہے یالو دھاگے سے سلیں اس کو پورا ہم یہاں تک سل دیں گے یہ دکھئے یہاں سے ہم نے یہاں تک یہ پوری سلائی کمپلیٹ کر لی اب ہماری کیپ ہوگی یہ کمپلیٹ اس طریقے سے آپ چاہیں تو اس کو اسی طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر اس کو ہمیں پگڑی کی شیپ دینی ہے تو ہم یہاں سے یہ والا دھاگہ نکال لیں گے اور اس کو جہاں ہم نے یہ سلائی لگائی ہے سلائی کے اوپر ہم اس کو سلیں گے یہ ساری جتنے بھی یہ گرین کلر کے پارٹ ہیں ان کو اس طرح سے موڑتے ہوئے ہم اس میں سلائی لگا لیں گے اس کو اس طرح سے ہم ٹاکے لگائیں گے اس میں پھر سے ادھر لیں گے دو تین بار ہم یہ سوئی سے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر یہ ٹاکے لگائیں گے یہاں پر آپ یہ چھوٹے والے دو بٹن بھی لگا سکتے ہیں یا کوئی بڑا ایک بٹن بھی لگا سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کو کمفوٹیبل ہو یا آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لگا لیں یہاں میں یہ بٹن لگا دوں گے اس طرح سے کر کے ہمیں ایک بڑا بٹن لگا لیں یا چھوٹے چھوٹے دو یا تین بٹن لگا لیں یا چھوٹے 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 cھوٹے یہاں سے پکا کر کے ہم اس داگے کو کاٹ دیں گے اب ہماری کیپ ہو چکی ہے یہ کمپلیٹ دیکھا آپ نے کہ بہت ہی ایزی طریقے سے اور ایک دم بلکل سیمپل طریقے سے بس تھوڑا سا یہاں گھٹانے کا ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ گولائی ہماری اچھے سے آ جائے اور باقی یہ ساری سلائیاں ہماری بلکل پلین بنی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں اڑھا کے دکھاتی ہوں یہ تھوڑی سی بڑی ہے اس سے کیپ یہ چھوٹا ہے اور یہ کیپ بڑی ہے کیونکہ یہ میں نے سال بھر کے بچے کے لیے بنائی ہے اگر آپ نیوبون بیبی کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ سیونٹی بھندوں سے بنائیں گے اور اس میں سے ایک لائن یہاں سے کم کر دیں گے صرف چار لائن کی بنائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ بہت پیاری سی کیپ بن کے تیار ہو گئی اس کا ویٹ دیکھیں گے ہم کہ ہماری یہ کیپ کتنے وزن میں بن کے تیار ہوئی کتنی اون لگی ہماری یہ ہے تھرٹی ٹو گرام ہماری اس میں بھول لگی ہے یہ دیکھیں یہاں لگ کے ناپیں گے تھرٹی ٹو یا تھرٹی ٹری کے قریب اس میں ہے اس میں یہ بٹن کا بھی وزن ہے یعنی تھرٹی گرام کے قریب ہماری یہ اس میں اون لگی ہے تو آپ اس میں کم سے کم پچاس گرام مون لائیں گے دو کلر کی لائیں گے اگر آپ گولے لاتے ہیں تو ایک ایک انس کا پچیس پچیس گرام کا گولہ ملتا ہے تو اس میں آپ کی یہ آرام سے یہ کیپ بن کے تیار ہو جائے گی امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تینکیو موسیقی